پہلے انوج میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ابھی تک جو آنکڑا ہے سیتیس اور تیرا کا ہے لیکن ہٹاوا ہو جسون نگر ہو برثنا ہو یہاں پر سماتھ بادی پارٹی پھر سے کابز ہوگی ایسا لگ رہا ہے اس اوپینین پول کے مطابق آپ اس کا وشلیشنل کیسے کریں گے دیکھئے رام جب آپ نے اوپینین پول کی شروعات کی تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ لیکن آپ جیسے جیسے آپ سیٹوں پر آگے بڑھیں گے تو وہ سیٹیں سماجھوادی پارٹی کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی لیکن اس شیطر کی جس کے آپ بات کر رہے ہیں آپ پر بھارتی جنتہ پارٹی کا دب دبا ہونے والا ہے مجھے یہ رام یاد نہیں آتا کہ کون سا مکھے منتری مطورہ میں 19 بار گیا ہو مکھے منتری یوگی آدھتنات نے 19 چکر لگائے ہیں مطورہ کے دوسرا پہلو جو میں بتاؤں آگرہ بیلٹ میں بھی کسان رہتے ہیں لیکن وہاں پر کیا اس کا اثر نہیں پڑا کیا کسان اندولن کا اثر نہیں پڑا جو یہ تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کی آخر وجہ کیا ہے اکلیش یادو کو یہاں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے حالانکہ مطورہ جو بیلٹ ہے وہاں پر سماجوادی پارٹی کا بہت زیادہ ورچس نہیں ہے بی ایس پی کو نقصان ہوا ہے وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی نے بازی ماری ہے تو کیا جو آیودیا سے آواز اٹھی جو مطورہ سے آواز اٹھی کیا یہ اس کا اثر ہے کسان کا اثر نہیں پڑا رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے رہا بلکل یہ بہت مہتپور ہے وشال رگونشے ہمارے ساتھ ہیں وشال کنوچ سیٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو ایس پی کے فیور میں جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں عسیم عرون کو یہ امپیکٹ مہا پر ڈال پائیں گے یا یہ کہیے کہ جب جنتہ سے سوال پوچھا گیا تب شاید عسیم عرون اس سین میں نہیں تھے دیکھیں بلکل صحیح بات ہے کہ عسیم عرون اس وقت سین میں نہیں تھے لیکن اس سیٹ سے بلکل کہا جاتا ہے کہ جب موڈی کی لہر تھی جب مطر پدیش میں بی جے پی نے پرجنٹ جیت حاصل کی تھی تب بھی اس سیٹ پر پچاس پیز دی بورٹ جو ہے وہ سبا کے خاتے میں گئے تھے مطلب ایک طرف سارے دل کے لوگ تھے اور ایک طرف سفا کے کنڈری ہے ایسے میں کنوج میں چونکہ کنوج میں عسیم عرون کا